سفرائی کیجئے چالیس ولیوں کے ساتھ چالیس اولیاء کی مقتصر سی جماعت کے ساتھ چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لارہے تھے اس میں بابا قدب الدین بختیار کاکی جیسا ولی سید فخر الدین گردیزی جیسا ولی محمد یار سبزواری جیسا ولی اسی طریقے سے اور بھی اولیاء کے کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا اور ان کے لیے تھا کہ یہ جان ازرائی نے قتل کر دو اب حضور غریب نواز نے سمانہ میں قیام کیا تو پہلے تو آپ کو قید کرنے کی کوشش کی گئی تھا آپ کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ آسانی کے ساتھ اس فقیر کو ہم شکار نہیں کر سکتے تو وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے مکر کرنا چاہا ہیلا کرنا چاہا اور کہا کہ ایسے نہیں اس کو زہر دے دیتے ہیں ہتھیار سے ماریں گے تو نہیں مار سکیں گے مکر سے ماریں گے تو مار سکیں گے تو اپنا نمائندہ بھیجا یہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے مختصر سے اللہ والے چھوٹی سی جماعت تھی چھوٹا سا قافلہ تھا اللہ والوں کا ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں آگے کو سفر شروع کرنا ہے آگے کی طرف جانا ہے اجمیر مولا کی طرف اور سمانہ میں رکھے ہوئے ہیں اس کا نمائندہ آتر کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو ہمارے شہر میں نئے آنے والے لوگوں کی مہمانی اور خدمت بڑی پسند ہے آپ لوگ آئیں ہیں تو بادشاہ آج یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے محل میں آئیں اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری دعوت قبول کرنے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا اب اسلام میں دعوت قبول کرنا سنت ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم نے نفل روزے کی نیت کر لی ہے نفل روزے کی نیت کر لی ہے اور دعوت کسی نے دی ہے اب دو چیزیں ہیں ایک نفل روزہ اور ایک دعوت اب اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا تو اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے رات کو سوچا تھا کہ میں کل نفل روزہ رکھوں گا یہ ارادہ ملتوی کر دو نفل روزہ چھوڑ دو اور دعوت میں جاؤ اس لیے کہ نفل روزے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب دعوت میں جانے کا ہے یہ تو رات کی بات ہوگی اسی طرح صبح صبح اپنے نیت کی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے لیکن ابھی سورج سر پر نہیں آیا یعنی عوام کی زبان میں زوال کا وقت نہیں ہوا زوال سے پہلے کوئی آکے کہتا ہے کہ آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے اب ڈر ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اس کا دل دکھے گا تو اسلام کہتا ہے روزہ توڑ دو اس کی دعوت میں چلے جاؤ اگر وہ روزہ نفل ہے تو کل اس کی قضا کر لیں اب سوچئے دلوں کا اتنا خیال ہے اسلام کو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اگر وہ سورج سر پر نہیں آیا ہے نفل دل ٹوٹنے کا اندشہ ہے تو یہ ہے دعوت کی اہمیت اب غریب نواز کے پاس آ کر کے کہا گیا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں غریب نواز نے فرمائے ٹھیک ہے دعوت قبول ہے لیکن ہم محل میں نہیں آئیں گے ہم فقیر لوگ ہیں محل میں نہیں آئیں گے یہی ہمارا کھانا لا دینا ہم یہی پر کھا لیں گے لیکن پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے ہم کھانا کھائیں اس کو اشارہ دے دیا کیا فرمایا ہم کھانے کی دعوت قبول کریں ہم کھانا کھائیں گے ٹھیک چلا گیا وہ خوشی خوشی جا کر بادشاہ کی چمچہ گیری کرنی تھی پوری بات تو اس نے بتائی نہیں اس اتنا کہا کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے لیکن اتنی شرط رکھی کہ ہم محل میں آکے نہیں کھائیں گے کھانا یہاں پہنچایا جا جس درک تکی نیچے ہمارا قیام ہے وہ تو خوش ہو گیا کہا جاتا ہے کہ وہ رائے پتورہ کا داماد بھی تھا سمانہ کا بادشاہ اس نے بڑے لذیز کھانے بنائے اس دور میں جو ہندوستان میں پکتے تھے اور ان کھانوں کے اندر اس نے زہر ملا دی ایسا زہرِ حلاحل کہ کھانے والا تھوڑی دیر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے مر جائے وہ اور زہر ملا کر کے لذیز کھانا جس کی خوشبو سے دماغ موطر ہو رہے تھے لا کر کے رکھ دیا گریب نواز نے کھانا دیکھا گریب نواز نے کھانا دیکھا کھانا آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا اس کھانے میں زہر ملا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رہنمائی فرما دیا اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے جب آپ نے کھانا دیکھا تو مسکرا دیا اپنے خادم سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ انہوں نے چادر بچھایا اور چادر بچھا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی زہر کی نہیں ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی زہر کی نہیں اور فرمایا کھانا ہمارے لیے اور زہر جس نے ملایا اس کے لیے تو لوگوں نے اپنی ماتھیں کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا اور جب کھانے سے زہر نکل کر کے چادر پر آیا جن لوگوں نے کھانا لایا تھا وہ سب دیکھ رہتے ہیں منظر کہ جب زہر کسی چیز میں ملایا جاتا ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا نکالا جا سکتا نہیں لیکن یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ آپ کے حکموں سے کھانے سے زہر نکل رہا تھا اور چادر پر گر رہا تھا آپ نے چھوٹی سی گھٹری بنائی اور فرمایا کھانے کی دعوت تھی ہم نے کھانا قبول کیا یہ زہر اس کے لیے جس نے ملایا تھا لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دے دو اب جیسے ہی وہ چھوٹی سی گھٹری زہر کی لے کر کے جانے والا گیا اس نے پورا قصہ سنایا تو یہ منظر یہ جو کچھ منظر کشی تھی وہ وہاں جا کر کے کرتا ہے تو جو بادشاہ تھا سمانہ کا اس کی ماں بھی سن رہی تھی اس کی ماں کو غصہ آیا فرمایا بیٹے ہم راجپوت لوگ ہیں ہم اس طریقے سے دھوکہ نہیں کرتے دھوکے سے نہیں مارتے کسی کو ہم میدان میں مارتے ہیں کاش کہ میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے میں نے ساپ پیدا کیا کیا ہوتا تو آج میری یہ بدنامی نہ ہوتی ماں نے اتنی گالیاں دی اتنا کوصہ کہ وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنا سر ٹکرانے لگا دیوار سے اور جب سر ٹکراتے ہوئے اس کو سکون نہ ملا تو غصے میں آ کر کے اس نے وہی گھٹری کھولی اور وہ زہر اس نے پھانک لیا اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا پورے سمانہ میں شور ہو گیا فقیروں نے تو زہر نکال دیا کھانے سے اس دن اتنی بڑی تعداد میں سمانہ کے لوگ غریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کہ صرف سات سو تعداد وہاں کے پنڈیتوں کی تھی مذہبی رہنما سات سو تھے تو عوام کتنی رہی ہوگی اور غریب نواز نے ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر کلمہ بھی پڑھایا اور ان مذہبی رہنماوں کو جو ان کے رہنما تھے اسلام کا رہنما بنا دیا اور ان لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا سمانہ ان کو سوپا اور سمانہ ان کو سوپ کر پھر سرکار غریب نواز چلے عجمیر مولا کی طرف عجمیر شریف گئے بہت مسائل ہوئے بڑے معاملات ہوئے بڑی تکلیفیں دی گئی اپنی گفتوں کو سمیٹھتے ہوئے از کروں اتنی تکلیفیں دی گئی اتنی تکلیفیں دی گئی اندازہ نہیں کر سکتے کئی سال تک کے غریب نواز ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ جا کر کے بیٹھے تو کہاں یہاں اوڑ بیٹھنے بیٹھنے نہیں دیں گے پانی بن کر دیا بہت ستایا جادو کیا آخری میں یہ کیا واقعات تو بہت ہے ان کی زندگی پر لیکن ایک آخری بات عرض کروں آخری میں یہ کیا کہ وہاں عجمیر شریف کے اندر ایک جنات تھا جنات تو بہت سے تھے لیکن اس جنات کے خصوصیت یہ تھی عجمیر شریف کے اس جنات انہا ساگر کے کنارے وہ کھڑا رہتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اس جنات کی عبادت کرتے جب عجمیر شریف کے لوگ ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے تو اس جنات کی مدد لیتے اس کا نام تا سادھی دیو اس جنات کا نام تا سادھی دیو تو سادھی دیو کو کہتے تھے کہ چل اب ہماری مدد کر جب وہ چلتا تھا پیر پٹک کے تو زمین کاپنے لگتی دھمک دھمک ہوتی تھی اس کے چلنے سے سادھی دیو کے چلنے سے رائے پتورہ نے کہا سادھی دیو یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے روز آنا لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس پہ جو کرو کچھ اثر نہیں ہوتا اب آخری میں تو ہی کچھ کر سکتا ہے سادھی دیو آیا جنات تھو گریب نواز کے سامنے کھڑا ہوگی اب جنات جنات کو اللہ تعالی نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کتہ بنے بلی بنے جانور بنے جس روپ میں چاہیں وہ اپنے آپ کو ڈھال لیں آپ دیکھیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے اور اس کا اتنا قدوچہ کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں اب وہ کھڑا تھا وہ گریب نواز کو کہہ رہا تھا نکلو یہاں سے اجمیر چھوڑ کے جاؤ کہیں اور جاؤ ہندوستان چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گریب نواز نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں میں میرے نانا کے حکم سے آیا ہوں اللہ اس کے رسول کے حکم سے آیا ہوں میں یوں ہی نہیں جاؤں گا تو اس نے کہا اگر نہیں جائے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا مثل دوں گا اپنی انگلیوں کی چھٹکیوں میں تجھے سرکار گریب نواز نے فرمایا ہم مسلمانے اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے موت جب لکھیے تب آئے گی اگر اللہ نے موت ابھی لکھیے تو تیرے مسلنے سے میں مر جاؤں گا اور کوئی بات نہیں اور اگر میرے اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہے تو تیرے جیسے کروڑوں بھی جمع ہو جائیں تو ابھی میرا کچھ نہیں کر سکتی یہ مسلمان کا عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ موت لکھ دے تو آدمی بیٹے بیٹے بھی مر جائے موت کا وقت آ جائے تو کھاتے کھاتے بھی مر جائے موت کا وقت آ جائے تو سوتے سوتے بھی مر جائے اور موت کا وقت نہیں آئے تو پوری دنیا میں مل کر کے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی موت کا ایک وقت تو متعین اور مقرر ہے اس لئے موت سے مت ڈلا کرو موت وقت پر آئے گی نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی اس کا جو ٹائم ہے وہ آئے گی اور اگر موت سے بچنے کے لئے مضبوط قلعوں میں جا کر بھی چھپو گے تو قرآن کہتا ہے اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر رہے گی موت سے مت ڈرو موت اپنے وقت پر آئے گی بہانہ ہے سب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مر گیا بخان آیا تو مر گیا کرونا ہوا تو مر گیا فالج ہوا تو مر گیا اٹیک آیا تو مر گیا یہ سب بہانے اللہ نے بلایا تو مر گیا یہ بات اصل ہے اللہ نے بلایا تمہیں ورنک کیا مرتا ورنک کیا مرتا کئی ایسے لوگ ہیں پوری اتڑی باہر پڑی ایکسیڈنٹ کے بعد لیکن بچا ہوئے وہ پورا چاک چلا گیا اٹرک کا بچا اللہ نے بچانا چاہا تو بچا اور اللہ نہ بچانا چاہے سیکھ رو ڈاکٹر بھی کھڑے رہے ہیں کوئی نہیں بچا سکتا موت وقت پر آئے گی اتنا یاد رکھنا اس لئے موت کا ڈر نکال دو دل سے اور ایک بات آپ سے ارز کروں جب موت کا ذکر آتا ہے تو سب کی پک پک ہونے لگتی ہاں ڈرنے لگتے بڑے بڑے پہلوان لرز جاتے ہیں میرے عزیز بھائی اگر تو مومن اور مسلمان ہے تو یاد رکھ یہ دنیا کی زندگی سے بہت اچھی موت کے بعد کی زندگی ہے پچاس بھائے پچاس کے گھر میں رہتے ہیں ہم کئی فیملی رہتی ہے قبر اتنی بڑی ہے جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر ہی قبر ہے کشادہ ہے وہاں بہت دکھنے میں چھوٹی سی ہے دو گز زمین ہے لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو مشرق سے لے کے مغرب تک تمہاری قبرو کشادہ ہے دیکھنے میں لگتا ہے اوہ یہاں تو کوئی بستر ہی نہیں لیکن اگر تم سچے وفادار رسول ہو تو وہاں جنت کا بستر ہے بس شرط اتنی ہے کہ کوئی نبی کا وفادار ہو کوئی ایمان والا ہو سچا مومن ہو قبر کی زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت پھر انشاءاللہ جنت کی زندگی ہے یہاں تو دس سال لوگ سوچتے ہیں ارے یار کتنا سویں گے قبر میں تھک جائیں گے سوتے سوتے یہاں بارہ چودہ گھنٹے سو لو تو پیٹ دکھنے لگتی ہے تو قبر میں تو سو نہیں سونا ہے اور کتنا سویں گے تھک نہیں جائیں گے ارے نادان دنیا کی چیزوں کو قبر میں تصور مت کیا کر جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے اور قیامت کے جن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم نے رات کو سوئے تھے اور صبح کو اٹھ گئے لیکن یہ سب غیب کی بات اور اللہ فرماتا یو منون بالغیب غیب پر ایمان لاؤ دیکھنے میں قبر بہت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی بہت بڑی کوئی تکلیف نہیں اس میں بس شرط ایک ہے کیا اللہ رسول کے وفادار بنو ایک ہی شرط ہے اللہ رسول کے وفادار بنو وفادار کون جو چھوٹے سے مال کے لیے جھوٹ بولے وہ وفادار ہے اللہ رسول کا جو جھوٹی قسمیں کھائے چھوٹے سے مال کے لیے اللہ رسول کا وفادار ہے جو عورتوں پہ بدنظری کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے جو مسجدوں کو ویران کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے جو شراب کی عدو کو آباد کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے اللہ اکبر اللہ اس کے رسول کے وفادار تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ اس کا رسول جن چیزوں سے ناراض ہے وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ اللہ اس کا رسول اگر باپ سے بھی ناراض ہے تو وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ کہیں گے ایسا بھی ہے ہاں بالکل ہے دیکھو حضرت ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے حضور کے نکاح میں تھی اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی ابو سفیان مدینہ آئے ایک مسئلہ میں حضور کو منانا چاہتے تھے ان لوگوں نے اہے توڑ دیا تھا صدیق اکبر کے پاس آئے صدیق اکبر نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس مولا علی کے پاس آئے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس انہوں نے کہا چھیک ہے تم نہیں لے جاتے ہو حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے اور بیوی کی بات کون رت کرتا ہے اور اللہ کے رسول تو زیادہ اس میں سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ میری بیٹی کے پاس جاؤں گا میری بیٹی کام بنا دے گی دروازے پہ گئے دستک دی امی عبیبہ نے دروازہ کھولا جیسے ہی باپ کو دیکھا بستر لپیٹ دیا بستر بچھا تھا چادر بچھی تھی لپیٹ دیا ابو سفیان کہنے لگے بیٹی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اس لئے تنہیں مجھے پہچانا نہیں بہت دنوں کے بعد ہے اس لئے تنہیں میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں امی عبیبہ نے کہا باپ کو کون بل سکتا ہے ابو سفیان باپ کو کون بل سکتا ہے جانتی ہوں تو میرا باپ ہے کفر جانتی ہے تو بستر اٹھا کیوں رہی ہو مہمان کی آنوں پر بستر بچھائے جاتے ہیں اٹھائے نہیں جاتے فرمایا بلکل بچھائے جاتے ہیں مگر سن تو کافر میرے نبی کا دشمن ہے اور میرے نبی کے پاک بستر پر میں ناپاک کو بیٹنے کی اجازت نہیں دے سکتی اگر اللہ رسول ناراض باپ سے باپ کو چھوڑ دیا یہ ہوتے ہیں نبی کے وفادار حضور ناراض ہو جائے باپ سے تو باپ چھوڑ دے گناہوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم کیسے وفادار ہیں نعرہ لگاتے ہیں نبی کے نام پر جان دیں گے میرے بھائی گناہ تو چھوڑ پہلے جان دینے کی بات ابھی نہیں ہے ابھی تو پہلے گناہ چھوڑنے کی بات ہے ابھی تو داری اپنے چیرے پر چھوڑ دے بال کو چھوڑ دیں معافی دے دو ان بالوں کو جو منڈا منڈا کر گھٹروں میں پھینکتے ہو بڑی وفاداری کی بات وفاداروں کا حال یہ ہے باپ سے کہا تو نہیں بیٹھ سکتا میرا نبی تُس سے ناراض ہے نہیں بچھاؤں گی تیرے لیے بیٹھ یہ تھے وفادار اگر اسی پہ بات ہو تو بہت طویل بات جائے لیکن ہم وفاداری کی بات کیا کرتے ہیں تو قبر میں آرام اسی کوئی جو اللہ رسول کا وفادار ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں جو نبی کا وفادار ہو جائے لوہو قلم بھی اللہ اس کو دے دیتا ہے اس پر اختیار چلنے لگتا ہے لوہو قلم بھی اسے دے دیا جاتا ہے یہ حال ہے تو سرکار قریب نواز نے سادی دیو سے کہا تو مجھے مار نہیں سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اگر تو مجھے مارنا چاہے گا تو اور اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا اور اللہ مارنا چاہے تو تیرے مارے بغیر بھی اور آپ نے فرمایا وہ مجھ سے لڑمت سادی دیو سے کیا فرمایا مجھ سے لڑمت میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تُو بھی مسلمان ہو جا گریب نواز نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی جنات تو بھی مسلمان ہو جاؤ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا اگر تو مسلمان ہو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا اب اس کے پیچھے پبلک کھڑی تھی تماشاں دیکھنے کے لئے کہ سادی دے ہو کیا کرتا ہے اس فقیر کے ساتھ اب غریب نواز سے کرے تھے اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا تو جو لوگوں کی مراد پوری کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا اب غریب نواز سے کرے کہ اللہ تیری مراد تو اس کو شرم آئی اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے اس نے وہاں پر تھوڑی سے شیخی بگت میری کیا مراد ہو سکتی ہے فرمایا بتاؤں اس نے کہا بتاؤں تو فرمایا دن بر یہاں کھڑا رہتا ہے انا ساغر کے کنارے لوگ تجھے تیرے عبادت کرتے ہیں اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں تو تجھ چھپکے سے جا کر وہ فلان بدھ کھانے میں جا کر نہیں بیٹھتا ہے وہ سنگ مرمر کہ ایک مورد تراشی ہوئی ہے اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے اور تو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر مجھ سے بات تو کر لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتی یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تجھ سے بات کرے انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اکیلے کا ہے لیکن یہ فقیر کو کیسے پتا کہ یہ میری مراد ہے اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی تو مرتا کیا نہ کرتا اب چھوڑ دیا سب کی فکر کیونکہ اس کی مراد دل کی پوری ہونی تھی اس نے پڑھ دیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور کلمہ پڑھا تو کہا چلیے نہ چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے فرمایا جا میرے آنے کی ضرورت نہیں جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے مہین الدین بلاتے وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے گریب نواز کے پاس آئے میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں خوش کیوں نہ ہوتا روتے بیٹھتا تھا آج میں شاد ہوں آج اس لئے کہ اس زبانے میں فارسی بولیجئے اس نے کہا میں بہت شاد ہوں شاد شاد کہنا کس کو کہتے ہیں شاد خوش میں بہت شاد ہوں فرمایا جا تُو ہمیشہ شاد رہے گا اور آج سے تیرا نام سادی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں یعنی تُو ہمیشہ شاد رہے گا خوش رہے گا جا میں نے تجھے جا وہ شادی تیرا نام عطا کیا تو گریب نواز نے جنات کو بھی کلمہ پڑھایا رہا سہا اجمیر والوں کا وہ سہارا بھی ختم ہو گیا میرے خاجہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کی کمنٹ شیئر ضرور کریے